آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مچھر کو کیوں پیدا کیا یہ بات ہے حضرت عبراہم علیہ السلام کے دور کی حضرت عبراہم علیہ السلام کے دور میں نمرود بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو خدا بتاتا تھا اور لوگوں کو بتاتا تھا مجھے صدہ کرو میں تمہارا خدا ہوں اس نے اپنا بادشاہت اور مال و دولت پر طاقت پر بہت غمن تھا اس نے حضرت عبراہم علیہ السلام سے کہا کہ میں تمہارا بھی رب ہوں مجھے صدہ کرو تو حضرت عبراہم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب صرف اللہ ہے اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں تو نمرود نے کہا کہ میں اپنا لشکر کا لے کر آوں گا اگر تمہارا واقعی کوئی رب گئے تو اس سے کہہ دینا کہ وہ تمہاری مدد کے لئے لشکر بیج دے حضرت عبراہم علیہ السلام نے دعا فرمائی جب نمرود اپنا لشکر لے کر آیا تو اللہ رب العزت نے نمرود کا غمن ٹوننے کے لئے اس کو نشتوں نابود کرنے کے لئے مچھر کے لشکر کو بیج دیا اور مچھر کے لشکروں نے نمرود کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا اور ایک مچھر نمرود کے دماغ میں گس گیا جسے اس کی موت ہو گئی اللہ رب العزت نے تقبر کرنے والوں کے لئے مچھر کو پیدا کیا ہے